محرم الحرم کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا یکم محرم الحرم 12 ستمبر بروزبود کو ہوگا یومِ آشور 21 ستمبر جمعہ کے دن ہوگا لاہور میں کسی جگہ پر بھی چاند نظر آنے کے شواہد نہ ملے چاند کے بارے میں حتمی فیصلے کا اعلان مرکزی رویتِ حلال کمیٹی نے کیا محرم الحرم کے دوران سیکیورٹی کے لیے حکومتی قدامات پنجاب میں رینجرز طلب رینجرز اہلکار لاہور سمیت دیگر شہروں میں تایونات کیے جائیں گے لاہور پولیس نے بھی نویں اور دسویں محرم الحرم پر ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سروس کی بندش کے لیے محکمہ داخلہ کو سفارش کر دی الوی امسی کا بھی جلوس کے روٹس پر سپائی کا پلان تیار میکمہ صحت کی بھی نو اور دس محرم کو سرکاری ہسپتال اندازامیہ کو الائر ٹریننگ کی ہدایات باری تنخواہیں لیپ کی تحقیقات تاخیر کا شکار اور ان لائن کے معاملات اور ان لائن پٹڑی پر چرنے سے قبل ہی مزید تاخیر کا شکار تعمیراتی کام کا نگران پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بن یونٹ کے کوارڈینیٹر الڈی اے کے ریٹائر سائید اختر تین لاکھ لے رہے تھے چار پروگرس حکام سمیچ 26 افسران لاکھوں روپے وصول کر رہے تھے نیپ نے تحقیقات کے لیے الڈی اے نے پی ایم یو بن کر دیا شہر میں افسوسناک واقعہ شہدرہ کے علاقے فاروق آباد میں کمرے کی چھت گرنے سے سات افراد زخمی اندادی کارروائیاں مکمل زخمیوں کو میوہ اسپتال منتقل کر دیا گیا اچھرہ کے علاقے شاہدرہ بالچوک میں تلخ کلامی پر فائرنگ تین افراد زخمی پولیس کے مطابق زخمیوں میں راؤو فیلیاس اور اس کا ایک ساتھی شامل ہسپتال منتقل پولیس کو با اختیار اور غیر جانبدار بنائیں گے جب ہم ایک مقصد کے لیے کام کریں گے تو سب کام ٹھیک ہوں گے غلط کام کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہوگا پولیس کا کام شہریوں کا دہا فضور آئین و قانون کی پاسداری کرانا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا پولیس شہدہ کے لباہکین اور غازیوں میں میڈل تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر آلہ افسران کی بھی تقریب میں شرکت ماب نہیں پیار کے نارے پر ہر صورت عمل درامت کا حکم نجی سکول کی دو طالبات کی وزیراعلا پنجاب سے جسمانی تشدد کی شکایت وزیراعلا کا سکولوں میں بچوں کو جسمانی سزا دینے پر سخت کارروائی کا فیصلہ محنت کے آگے غربت آڑے نہ آئی بی ایسی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا محمد عمر چوکیدار کا بیٹا نکلا ہونہار طالب علم کا والد بند روڑ پر سریعہ فیکٹری میں چوکیدار ہے بیٹا سکولرشپ نہ لیتا تو پڑھانا مشکل تھا پندرہ ہزار تنخواب میں پورا گھر چلا رہا ہوں محمد عمر کے والد کا اپنی قسم پرسی بیان کرتے ہوئے بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار پنجاب کابینہ میں توسیقی حتمی منظوری پنجاب کابینہ کے دس مزید وزراء بودھ کے روز حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں دوپہر ایک بجے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نئے وزراء سے حلف لیں گے وزیراعلا پنجاب کی ٹیم میں چار مشیر اور پانچ معاونین خصوصی بھی شامل ہوں گے ہر اتوار کو صبح دس بجے سے لے کے چھ بجے شام تک گورنر ہاؤس جو ہے عام پبلک کے لیے اوپن ہوگا گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان ہر اتوار صبح دس سے شام چھ بجے تک عوام وزرٹ کر سکیں گے وزیراعظم کی ہدایت پر گورنر ہاؤس اس کو عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے ملک میں طاقتور اور کمزور کے فرق کو مٹائیں گے گورنر پنجاب نام لہات پڑے لکھے جاہلوں کے ہاتھ حکومت آگئی کام کرو اعتصاب کا ڈراما ہمیں مت دکھاؤ چندے سے ٹیم بنائیں گے دنیا میں کونسا ڈیم چندے سے بنا چائے بسکٹ کھلاتے ہیں یہ ڈرامے بند کرو دو چار روپے بچاتے بچاتے کروڑوں کا نقصان نہ کر دینا ن اے 124 میں زمنی انتخاب کا دنگل مسلم لگنون کے شاہر خاکان اباسی میدان میں آگئے ثابت وزیراعظم کی داتا دربار پر حاضری سے انتخابی مہم کا آغاز بولے پی ٹی آئی کی ناکامی آیاں ہیں زمنی الیکشن میں حکومت کو شکست دیں گے پارٹی کی ہدایات پر لاہور آیا کارکنان نے مجھے قبول کیا باشا ڈیم کے لیے پیسہ مسالہ نہیں انتظامی امور کو ٹھیک کرنا ہے نون لیگ کے دیئے ہوئے بلدیاتی نظام کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے ہم اپنی عوام کے حقوق کا تحفظ ہر صورت اور ہر قیمت پر کریں گے ہم عوام کا منڈیٹس لے کر آئے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا بلدیاتی کنمنشن سے خطاب سو روزہ پلان کے تحت اصلاحات کا پروگرام شروع کر دیا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انڈسٹری کو فروک دیں گے عوام کو تبدیلی کے ذریعے حقیقی معنوں میں رلیف فراہم کریں گے سوائی بزیر سوانت و تیجارت میہ آسلم اقبال کا مہتمانہ ادلاس سے خطاب میکرو پریجن کورپریشن کے افسران کا احتساب شروع میکرو داریکٹر آرڈٹ آمیر سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ آمیر سعید پر ترکھیاتی فنڈز کے آرڈٹ میں کرپشن کا الزام میر لاہور نے چیف آفیسر میٹرو پریجن کورپریشن سے تفصیلات طلب کرنی میرے خلاف پروپرگرنڈا کیا جا رہا ہے کرپشن نہیں کی آمیر سعید میٹرو پریجن کورپریشن کا شملا پہاڑی چوک کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ چوک کا نیا نام معروف ڈراما نگار امتیاز علی تاج سے منصوب کیا جائے گا تبدیلی نام کے لیے میر لاہور کا سیکریٹری بلدیات کو مراصلہ سید امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت ڈراما آنارکلی بنا بھارت اور پاکستان میں اس ڈرامے پر کئی فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں جنہ اسپتال میں گزشتہ رات لڑائی کا معاملہ انکوائری رپورٹ میں سیکیورٹی عملہ کو سوروار قرار پرنسیپل علامہ اقبال میڈیکل کالیج نے سیکیورٹی انچارج کو معطل کر دیا اے ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد کو قائم مقام سیکیورٹی انچارج کا اضافی چارج دے دیا گیا پولیس کا جرائم پر شاہ ناصر کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز سبزہ زار پولیس نے شہریوں کو جھوٹے میسج کر کے لوٹنے والا گروہ تھر لیا اسپی راشد ہدایت کی ملزمان کی گرختاری کے بعد پریس کانفرنس بتایا ملزمان کے قبضے سے گاڑی لیپ ٹاپ موبائل فون اور نکدی برامت کر لی پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں کے لیے اچھی خبر آئی جی پنجاب نے ہائیوے پیٹرول کو فیل پوسٹنگ ڈیکلیئر کر دیا اب پیٹرولنگ پولیس میں تائیونات سب انسپیکٹر بھی پرموشن کے اہل ہوں گے برطانوی کالیج آف پولیسنگ کے وقت کا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی ہیڈ آفیس کا دورہ سیئی او اکبر ناصر خان کی مہمانوں کو پروجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ وقت نے جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کے نظام کو بیسا رہا ایرانی کانسل جینل کی مزار اقبال پر حاضری اور تاریخی مقامات کی سیر علامہ اقبال کے مزار پر فاتح خانی پھولوں کی چادر چڑھائی محمد رضا نادری بادشاہ محجد بھی گئے فن تعمیر کی دل کھول کر تعریف کی دربارِ آلیہ اجمیر شریف انڈیا کے سجادہ نشین پیر سید بلال چشتی کی پیپلز پارٹی کے رہنماء عزیز الرحمان شن کے گھر آمد پیر سید بلال اجمیر چشتی نے دادا چادر بابا فرید کے مزار پر چڑھائیں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ نے شرکت کے لیے ائرپورٹ سے دوبائی روانہ ہو گئی ایشیا کپ پندرہ سے اٹھائی ستمبر تک دوبائی اور ابو زہبی میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ ٹارنمنٹ میں چھائٹی میں حصہ لیں گی اور ایک اور لولی ووڈ فلم کی باکس آفیس پر دھوم بچ گئی فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو نے باون کروڑ روپے کما لیے موسیقی